سنرہِ الباپرہ کی آیت نمبر 176 تک دس گزشتہ ہفتے مکمل ہوا تھا آیت نمبر 177 بڑی ہی جامع آرہِ مبارکہ ہے اس کے بارے میں ایک عدیث پاک میں ستشانِ نظور یہ بیان کیا گیا کہ ایک صحابی نے عز کیا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت نمبر کا نازل ہوئی کہ نیکی کی حقیقت اور قیفیت بیان ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ انْتُوَدُّوْ جُوْحَكُمْ تِبَالَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ بِرْ کا معنی ہوتا ہے نیکی نیکی نہیں ہے یعنی صرف یہی کام نیکی نہیں ہے یا کامل نیکی نہیں ہے انْتُوَدُّوْ جُوْحَكُمْ تِبَالَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ کہ تم اپنے چہروں کو مشرف یا مغرب کی طرف کارو یعنی مشرف یا مغرب کی طرف موقع لینا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صرف نماز پڑھ لینا اور اس کی حقیقت کو نہ پانا کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کا قبلہ ہے تو بیت المقدس لیکن اس کی مشرقی جانب عیسائیوں کے لیے ہے مغربی جانب یہودیوں کے لیے ہے ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف نو کر لینا ہی حقیقی اور کامل نیکی نہیں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیچھے کیونکہ تحویل قبلہ قبلہ شریف کا تبدیل ہونا بیان ہوگا کہ حضور جب حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس مدینہ منورہ سے برکل شمال کی جانے گا پھر حضور کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ فرمائی قبلہ بیت اللہ شریف کو مقرر کیا گیا بیت اللہ شریف بالکل اس کے اپوزٹ مخالف سمت یعنی جنوب کی جانے گا تو اس پہ بھی اترازات ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف نو کرنا کوئی نیکی نہیں ہے اصل چیز حکمِ الٰہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ادھر مو کر پہلے اللہ کا حکم تھا تو بیت المقدس کی طرف مو کر کیا جاتا تھا اب اللہ کا حکم آگیا بیت اللہ کی طرف مو کیا جائے گا اصل چیز حکمِ الٰہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ادھر مو کریں گے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْبِرْرَ أَنْ تُوَلُّوْ وُجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِقِ وُجُوْهُنْ وَجْهُنْ کی جمع ہے چی ہے مشرق یا مغرب کی طرف مو کر لینا یہ کوئی یعنی کامل نیکی نہیں ہے یا صرف یہی چیز نیکی نہیں ہے اصل نیکی کیا ہے اس کو آگے بیان فرمایا وَلَاكِنَّ الْبِرْلَ ہاں اصل نیکی ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لائے یعنی یہ سب سے بنیادی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے کہ وہی صرف عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں نہ بد نہ درف نہ جانور پتھر کوئی چیز بھی نہ کوئی زندہ یا مردہ انسان کوئی بھی عبادت کے لائق لیکن عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہی خالق ہے وہی عبادت ہے اسی نے اس جہان کو پیدا کیا اور وہی اس جہان کا چلانے والا ہے تو من آمانا باللہ اللہ پر امان لانے میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گے وَلْ يَوْمِ الْآخِرْ اور قیامت پر ایمان لانا یہ عقیدہ رکھنا یہ یقین رکھنا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس کا یعنی کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت انسان کی زندگی ختم ہو جائے اس کے بعد پھر یعنی قبر میں عالمِ برزخ میں انسان رہتا ہے پھر میدانِ محشد میں سب کی پیشی ہوگی اور پھر اس کے بعد کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی جو ہے وہ ہوگی یعنی جہاں موت نہیں ہوگی تو قیامت پر ایمان یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے وَالْمَلَائِكَتِ فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد و سنا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیوں کو وہ ہدا کر رہے ہیں فرشتوں کے بارے میں بھی کافروں میں غلط اقائد پائی راتے تھے کوئی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یعنی تو یہ اس کے بارے میں فرشتوں کے متعلق وہی عقیدہ رکھا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بل کتاب اور کتابوں پر ایمان لانا یعنی کتاب لفظ جنس استعمال ہوا یہاں ساری کتابیں مراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا انجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ چار بڑی کتابیں ہیں جو الہامی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں اس کے دعویٰ کچھ صحیح فرمی آئی کرام پر نازل ہوئے تو سب کتابوں پر ایمان لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک پر تفصیلی ایمان کہ قرآن پاک میں جو کچھ فرمایا گیا وہ حق ہے جو حکم دیا گیا جس سے مانا کیا گیا جو کچھ بیان کیا گیا پہلی کتابوں کی متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں اور جو ان میں بیان کیا گیا وہ حق اور اپنے وقت میں ان پر عمل کرنا بھی ضروری تھا اب ان کے بارے میں دو باتیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ اب چونکہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں تو اب ان کے مطابق عمل نہیں ہوگا ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا وہ حق ہے اب چونکہ ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے ہی تبدیلیاں کر لی اس میں چینجنگ کر لی تو اب ہم ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ حق تھا اور اپنے وقت میں ان پر عمل کرنا بھی ضروری تھا اب صرف یہی عقیدہ رکھیں گے کہ وہ حق ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ حق تھا اور اس وقت ان کے زمانے میں ان پر عمل کرنا ضروری تھا اب صرف ان کے بارے میں ایمان اب عمل صرف قرآن پاک پر ہوگا ون نبیین اور نبیوں پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے اب انبیاء کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس آزار یا کموں بھی جتنی بھی ہے کیونکہ بعض روایات میں یہ تعداد بیان ہوئی ہے کہ انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس آزار ہیں لیکن کیونکہ اس طرح کی روایات ضعیف ہیں تو اس لیے محتاط طریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایک لاکھ چوبیس آزار یا کموں بھی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے کیونکہ اگر ہم کہیں ایک لاکھ چوبیس آزار اور تعداد کم ہو تو پھر ہم اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں اور اگر تعداد زیادہ ہو تو ہم گھٹا رہے ہیں تو اس لیے یہ کہ ایک لاکھ چوبیس آزار یا کموں بھی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب پہ ایمان لانا ضروری ہے حضرت آدم علیہ السلام اول نبیہین سب سے پہلے نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے سر پہ ختم نبوت کا تار رکھا ختم نبوت کا تار پہن کے حضور تشریف لائے اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے ہاں جھوٹے ضرور آئیں گے کچھ لوگ دعوے دار ہوں گے نبوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے آئیں گے کلوہم یز آوان انہو نبی ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں ہر ایک کا دعویٰ ہوگا وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا لیکن فرمایا کہ یاد رکھو وہ سب کے سب دجال ہوں گے قضاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے فرانی ہوں گے آنہ خواہدہو نبی ہی لا نبی عبادی میں خاتم النبی ہوں آخری نبی ہوں میرے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں اب بعض لوگ انہی دھوکہ اور فران کرتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف فارمولے جو ہیں وہ استیار کیے جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین مانتے ہیں ایک طرف تو کسی اور کو نبی بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاتم النبیین بھی مانتے ہیں اگر خاتم النبیین مانتے ہو تو پھر جس کو بعد میں کہا کہ یہ نبی ہے وہ نبی نہیں اور اگر اس کو نبی مانتے ہو تو پھر خاتم النبیین پہ ہی مانیں تو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو خاتم النبیجین مانتے ہیں اور کسی اور کو نبی بھی مانتے ہیں یعنی یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو بھئی ہم خاتم النبیجین مانتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شروع کیا جائے گا دیکھو اس کا یہ بھی معنی ہے اس کا یہ بھی معنی ہے اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اب لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو لوگ جس کی بات سنیں گے وہ کہیں گے بھئی ہاں درست کہہ رہا ہے ایک آدمی کا صبح سے شام تک کام ہی یہی ہے سوچنا کہ میں نے کس طرح دوسروں کو اپنی بات پہنچانی ہے اور کس طرح اپنے ہم عقیدہ بنانا ہے اپنا عقیدے کے متعلق اس کو قائل کرنا ہے تو ایک آدمی چاہے وہ اپنے فیلڈ میں ماسٹر ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پالیٹیشن ہو بزنس مین ہو بڑی پوری دنیا میں اس کا کاروبار ہو لیکن وہ اس کا اپنا شعبہ ہے اس شعبے میں اس دیپارٹمنٹ میں تو اس کو کوئی علم نہیں ہے تو وہ جس کی بات سنے گا وہ کہے گا بھئی ہاں بات تو درست کر رہا ہے بات تو اس کی ٹھیک ہے ہمیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگی وجہ یہ ہے کہ وہ اس شعبے میں اس دین کے متعلق عقیدے کے متعلق اس کو علم نہیں ہے اور وہ جس کی بات سن رہا ہو گیا رہا ٹھیک ہے تو یہ دھوکے کے طور پر خاتم النبیین کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر ساتھ بہت وقت یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نبی نہیں مانتے ہم ان کو یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں یوں مانتے ہیں یہ بھی پہلا سٹاپ ہوتا ہے یعنی پہلے لوگوں کو ادھر سے اٹھاؤ جب ادھر سے اٹھ جائے تو آستہ 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 پھر ان کو یہ کہا جائے کبھی دیکھو ہم یہی قرآن پڑھتے ہیں یہی عدیث پڑھتے ہیں اور اسی کے بانے مفہوم ہیں پھر آگے یعنی وہ دھوکہ دی کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خاتم نبیین بنایا آخری نبی بنایا حضور ختم نبوت کا تاج پہن کیا ہے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی طرح کا نبی نہیں آ سکتا یہ بھی عادت ہے کہ پاس دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے بھی وہ زلی یا بروزی نبی کہا جاتا ہے اب زلی سایا یعنی وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ پارلیمنٹ میں ایک پرائم منیسٹر ہوتا ہے اور اپوزیشن لیڈر کو شیڈو پرائم منیسٹر کہا جاتے ہیں تو زلی کا مانا یہی ہے لیکن یہ پارلیمنٹ میں تو ہوتا ہے نبوت میں یہ کوئی تصور نہیں ہے ہاف نبی کا تصور نہیں ہے آدھا نبی کوئی نہیں ہے نبی نبی ہوتا ہے اور وہ آدھے نبی والا تصور کوئی نہیں ہے یہ بھی صرف دھوکہ دینے کے لیے پہلا سنپ یہ ہوگا پھر آکے چل کے آہستہ آہستہ ان کو قائل کیا جائے گا تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو کی جاتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کیا ہے اور حضور آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب دیکھیں چند دن پہلے یہ وڈساپ وغیرہ پہ بہت چل رہا تھا کہ بھی وہاں پہ جرمنی میں وہ قادیانیوں کا سالانہ اعتماد ہوا اور وہاں بیس ہزار لوگوں نے قادیانیت اختیار کی بیس ہزار آدمی ایک دن میں قادیانی بن گئی ایک آدمی نے بھی وہ بیسل پیجھا دوسرے نے بھی پیجھا سب طرف سے آ رہا ہے اب یہ تو میں نے پھر آگے ان سے کہا بھی بات تو بڑی تشویش کیا ہے کہ اگر ایک دن میں بیس ہزار آدمی قادیانی ہو جاتے ہیں تو صحاب رہے ہیں کہ مینے میں کتنے ہو جائیں گے سال میں کتنے ہو جائیں گے آدمی قادیانی لیکن یہ ایک پراپے گنڈا بھی ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں بغیر سوچے سمجھے اس کے آگے فاربت کر رہے ہیں اگر ان کے دعوے کو مانا جائیں تو وہ تو کہتے ہیں بھئی سالانہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ قادیانی ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو آسمان نگل جاتا ہے یا زمین کھا جاتی ہے کدھر جاتے ہیں وہ کہاں گئے وہ جو ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ قادیانی ہو رہے ہیں وہ کہاں ہیں تو یہ بھی ایک وینی دھوکہ ہے اور فراد ہے اور لوگوں کو یعنی دھوکہ دعی کے ذریعے سے مختلف طریقے استعمال کی جاتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ وہ انہی بڑے ایکٹیو ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنی بات کو بھی آگے چلا رہے ہیں کبھی ڈونالڈ ڈرمپ سے جا کے بیگ ماں کی جاتی ہے بھی ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا فلاں ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے آپ کے ماننے والوں کو یعنی دیگا آجاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ٹھہرے اب یعنی دیگا کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نبی نہیں مانتے ہیں اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو نہ یہودی کہتے ہیں نہ یہودی ان کو یہودی ماننے کے لئے تیار ہیں وہ یہودی نہیں ہیں وہ عیسائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور اگر کہیں تو یہودی ان کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ یہ یہودی ہیں نہیں بھئی تمہارا اپنا نبی ہے ہم نہیں اس کو مانتے لیکن تم مانتے اس لئے تم عیسائی ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں حالانکہ دیکھیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں ان سے بہتر مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان سے بہتر طریقے سے مانتے ہیں لیکن نہ ہم یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں ہم اپنے آپ کو نہ عیسائی کہتے ہیں نہ یودی کہتے ہیں اور نہ یہودی اور عیسائی ہمیں یہودی عیسائی ماننے کے لیے تیار ہیں اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم کہیں کہ ہم عیسائی بھی ہم ان کو مانتے ہوں کہیں کہ نہیں آپ عیسائی نہیں کہ آپ کا اپنا نبی اپنی کتاب ہے یہودی اسی طرح اب جب ایک آدمی نے کہا بھی میں نبی ہوں تو ٹھیک ہے بھئی اصل دیکھیں اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب اس نے کہا میں نبی ہوں جھوٹا ہی سی تو پھر مسلمان ہونے کی کیوں ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو قادیانی کے ہیں مرزئی کے ہیں کچھ کے ہیں جب تم نے ایک الگ دعویٰ کیا ہے تو پھر مسلمان ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اصل یہی ہے کہ پاکستان میں یہ ہے بھی تم قادیانی ہو مرزئی ہے جو کچھ بھی ہو اپنی پوزیشن کے لیے کرو مسلمان ہونے کے طور پر تم لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے اب ہماری یہ مسجد ہے ہم اس کو چرچ نہیں کہہ سکتے عیسائیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہیں بھئی ہم عیسی اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں یہ چرچ ہے نہیں یہ چرچ نہیں یہ مسجد ہے یہ مسلمانوں کی ہے اب اگر قادیانیوں کی کوئی عبادتگاہ ہوگی تو اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہم اس کو چرچ کہیں گے تو عیسائی نہیں مانیں گے یہ کیسے چرچ ہو سکتا تم مسلمان ہو تم عیسائی نہیں ہو اگر قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہیں گے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو دھوکہ دیا جارہا ہے لوگوں کو یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے یہ بھی دھوکہ دیا جارہا ہے اپنی عبادتگاہ کو اگر وہ مسجد کہیں گے تو یہ بھی یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس لیے پاکستان میں قانون یہ ہے کہ تم اپنی عبادتگاہ عبادتگاہ پہ کوئی مپنی نہیں ہے تم اپنی عبادتگاہ میں عبادت کر سکتے ہو لیکن اس کو مسجد نہ کہو مسجد کے ذریعے سے تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہو ٹھیک ہے تمہارے سارے رائعز ہیں اس طرح باقی برابر کے حقوق سارے ہندووں کو عیسائیوں کو یودیوں کو ہر قیل مسلم کو برابر کے حقوق حاصل ہیں وہی قادیانیوں کو بھی حاصل ہیں تو وہ یعنی اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں صرف اور صرف دوسروں کو دھوکہ دینے کیلئے کہا جاتے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں دھوکے کی اجازت کہیں پہ نہیں ہے کسی قانون میں دنیا کے کسی ملک میں کسی قانون میں دھوکہ دے کی اجازت ہے نہیں ہے تو یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخر نبی بنا کے بھیجا اب اس کے بارے میں کسی بھی طریقے سے جو آدمی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ کسی بھی طریقے سے اگر ختم نبیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قدیس پاک ہے حضور نے فرمایا کہ مصالی و مصال الہمبیائی من قبلی میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیائی کرام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ایک بہت خوبصورت برنگ تابیر کی محل بنایا بڑا خوبصورت ہر اعتبار سے کمپلیٹ اور مکمل ہے یعنی جس طرح ہونا چاہیے اندر سے باہر سے ہر طریقے سے وہ شاندار کمپلیٹ مکمل ہے لیکن ایک جگہ پہ ایک اینڈ کی جگہ چھوڑ دی اس نے باقی محل مکمل لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی کو اور اس کی عظمت کو شان کو دیکھتے ہیں گھومتے ہیں سٹھتے ہیں اندر سے باہر سے ہر طرف سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں بڑا شاندار محل بڑی خوبصورت برنگ کسی نے بنایا جب وہاں پہنچے ہیں کہتے ہیں یہ اینڈ کیوں نہیں لگائی ایک اینڈ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے باقی تو ہر اعتبار سے کمپلیٹ اور مکمل ہے بڑا خوبصورت ہے حضور نے فرمایا کہ وہ کسر نبوت میں جو ایک اینڈ رہتی تھی وہ میں آ گیا اب وہ اینڈ لگی اب وہ محل مکمل ہو گیا تو اب اس کے اندر کوئی اور اینڈ لگانے کے لیے پھر پہلے کسی اینڈ کو توڑنی پڑے گی تو یہ اور ہی سکتا کسرن بہت مکمل ہو جگا تو انبیاء پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء اکرام کو بیجا سارے انبیاء اکرام حق ہیں اور اپنے اپنے وقتوں میں انہوں نے تبلیغ کی اور نبیوں پر ایمان لانے میں یہ عقیدہ ختم نبوت بھی ضروری ہے کہ جب تک حضور رضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاتم النبیین نہیں مانا جائے گا اس وقت تک نبیوں پر ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کے مشرف یا مغرب کی طرف ہوں کر لینا یہ کامل نیکی نہیں ہے بلکہ کامل نیکی کیا ہے من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین جو اللہ پر ایمان لیا قیامت پر فرشتوں پر نبیوں پر کتابوں پر ہے وَآتَ الْمَالَ اور مال دیا عَلَا حُبِّهِ اس کی محبت پر حُبِّهِ کا ہی ضمیر کا مرجع لو ہو سکتے ہیں کہ اگر قریب کو دیکھا جائے تو مال ہے تو عموماً ضمیر کا مرجع قریب والا ہوتا ہے تو مال کی محبت کے باوجود یعنی مال دنیا کا مال و دولت یہ ہے اس کی محبت انسان کی فطرت میں ہے ہر انسان کی فطرت میں اپنے مال و دولت سے محبت ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت میں عضا تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں بھی ہیں اور مال کی محبت بھی ہوتی ہے جیب سے مال نکال کے دینا مشکل بھی بڑھا ہے تو فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال دیتا ہے یا حبہ ہی کا مرجع اللہ حب اللہ اللہ کی محبت میں وہ مال دیتا ہے دونوں چیزیں دوستے کہ مال و دولت کی محبت انسان کے دل میں ہے اس کے باوجود جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کہ کیا جائے یا اللہ کی محبت میں یہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مولا کو خوش کرنے کی تو مال دیتا ہے اسے زبل قربا اپنے قریبی نشتہ داروں کو والیتاما اور یتیموں کو والمساکینہ مسکینوں کو وابن السبیر اور مسافروں کو والسائلین مانگنے والوں کو وفر لقاب اور گردنے چھڑانے میں اب مال پہ دینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو مسرف بیان فرمائے سب سے پہلا ہیں زبل قربا اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال اور دیکھئے صدقہ کہیں بھی کیا جائے کسی بھی ضرورت مند کو دیا جائے وہ بہرحال نیکی ہے سواب کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے رسول کا لیہ ہے لیکن اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے تو اس میں دگنی دیکھی ہے کہ اس میں مال دینا بھی ہے اور ساتھ ساتھ سلح رہنی ہے یعنی قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبل قربا کا ذکر کیا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے اور یاد رکھیں یہ جو ہوتا ہے نا عموماً انسان یہ کہتا ہے بھئی کہ جیسے سلوک کیا جائے گا ہم بھی ویسے ہی کریں گے اس کے متعلق ایک دو احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقرامی ہے لَا تَقُونُوا اِمْعَتًا اِمْعَتًا کا منع کیا گیا ہے کمزور رائے والے تم نہ بن جاؤ تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنًا نَاسُوا اَحْسَنًا اَحْسَنًا کہ یہ کہو کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان سے اچھا سلوک کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنْ اَحْسَنًا نَاسُوا اَنْ تَحْسَنُوا اَنْ اَسْحَنَا کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تم تو ان سے اچھا سلوک کرو اور اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تو تم ان سے برا سلوک کرو نہ کرو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ ہے اور دوسری عدیز پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا امارنی بے ربی امارنی ربی بے تیسری میرے رب نے مجھے نو چیزوں کا حکم دیا ہے پہلی کہا خشیت اللہ فرصر رکھ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا ظاہر اور باطن یعنی لوگوں کے سامنے تو انشان نیک متقی پر ازگار بنتا ہے اصل انسان کی ایک اقت ہوتی ہے جب وہ تنائی میں ہوتا ہے نجی محفل میں ہوتا ہے وہاں اس کے یعنی نیکی اور تکہ اور پریزگاری کا پتہ چلتا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ ظاہر اور باطنے کو لوگوں کے سامنے اور تنائی میں گھر میں اور محفل میں ایک طرح کا انسان ہو یعنی کہ باہر تو بڑا نیک متقی پر ازگار ہو اور نجی محفل میں ہو اور تنائی میں ہو نہیں فرمایا خشیت اللہ فی السرد و لان حق بات درست بات کرنا چاہے غصے میں ہو چاہے رضا میں ہو یعنی غصے حق بات کہنے میں کوئی فرق نہ کر اور میانہ روی یعنی درمیانی رستے کو اختیار کرنا فقر میں بھی اور غنا میں بھی چاہے مال کی کسرت ہو چاہے مال کی کمی ہو درمیانی رستہ جو ہے اختیار کیا جائے عموما یہ ہوتا ہے کہ جب مال بہت زیادہ ہے تو پھر اسی طرح بے دریگ اس کو خرچ کیا جائے اور بہت کم ہو تو پھر ہاتھ کو بہت زیادہ نہیں درمیانی رستہ اختیار کیا جائے ہاں صورت میں اور جو درمیانی رستے کو اختیار کرتا ہے میانہ روی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس پہ کرم فرماتا سو وَأَنْ أَسِلَى مَنْ قَطَعَنِي اور فرمایا کہ میں اس سے تعلق کو جوڑوں جو مجھ سے تعلق توڑتا ہے یعنی صلح رہنی کا معنی ہوتا ہے قریبی رشتداروں سے تعلق کو جوڑنا ہے تو جو قریبی رشتدار مجھ سے تعلق توڑے میں اس کے ساتھ جوڑوں وَأَنْ أَوْتِيَ مَنْ حَرَمَنِي اور جو مجھے محروم رکھے میں اس کو دوں یہ مجھے میرے لاب نے حکم دیا وَأَنْ آفُوَا اَمْ مَنْ زَلَمَنِي جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف فرماؤں آگر ہم آئے ہیں یکون سمتی فکراً خموش اگر ہوں تو خموشی سوچ ہو وَنُتْقِ ذِكراً اگر بولوں تو بولنا میرا ذکر ہو وَنَزْلِ عِبْرَتَتْ اور دیکھنا عِبْرَتْ کے لیے ہو اسی طرح یہ قدیس پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ پہلو تہی کرنے والے مخالف رشتے دار پر صدقہ کرنا ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ جو اچھا صلوق کرتا ہے مثلاً آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو گاڑی لے کے ائرپورٹ پہ کڑے ہیں آگے گھر میں کھانے پینے کا انتظام سارا کیا ہوا ہے ہر چیز اوکے ان کو تو دینا تو وہ تو بنتا ہی ہے نا بات تو وہ ہے کہ جو آپ کو ملنے کے لیے بھی نہ آئے اور مخالف ہو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اس کو دیا جائے اس کے ساتھ اچھا صلوق کیا جائے اصل لیکی تو یہ ہے نا کہ جو اچھا صلوق کرے اس کے ساتھ اچھا صلوق کرنا تو سب ہی کرتے ہیں آجی صاحب بیل بڑی مشکل ہے بات بڑی مشکل ہے بات اصل میں یہی ہے کہ حضور نے فرمایا افضل صدقہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے پہلو تہی کرنے والا پہلو تہی کرنے والے یعنی دور ہونے والے مو بھیرنے والے مخالف رشتے دار پہ صدقہ کرنا اور ایک حدیش پانک میں سل من قطع کا جو تیرا قریبی رشتے دار تو اسے تعلق توڑتا ہے تو اسے تعلق جوڑ بافو امن زہنہ مگا اور جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو ماف کرنے ایک حدیث پانک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو من احببہ این ینس آلہو فی رزق ہی این وا اس کی عمر میں برکت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اسے کیا کرنا چاہیے فَلْ يَسِلْ رَحِمَهُ اس کو سلح رہنے ہی کرنی چاہیے اپنے قریبی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے یہ گر ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں برکت کا جو عمر میں برکت چاہتا ہے اور رزق میں برکت چاہتا ہے تو اس کو اپنے قریبی رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اصل صلح کی یہی ہے کہ جو دور ہوتے ہیں ان کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے جو ظلم کرتے ہیں ان کو معاف کیا جائے تو سب سے پہلا جو مصرف بیان فرمایا فرمایا کہ دیا مال اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود اپنے قریبی رشتے داروں کو اور یقیموں کو اور مسکینوں کو ومن سبیل اور مسافروں کو اب مسکین کیا ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبور رہرہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاء فرمایا وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا ہے اور ایک لکمہ دو لکمے یا ایک جور یا دو خجور لے کر چلا جاتا ہے یعنی مانگنے والے مانگنے پھرتے پھرتے ہیں تو صحابہ اکرام نے آتا ہے یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے آپ نے فرمایا جس کے پاس گزارہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں اور نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتا چلے یعنی جو سفید پوشٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں لیکن وہ کسی سے مانگتا بھی نہیں اپنی آنت بھی کسی پر ظاہر نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ جس کے پاس گزارے گی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتا چلے تاکہ اس پہ صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کریں کیلئی مانگتا بھی نہیں ہے اپنے اس فید پوشٹی کو لیکن ضرورت مند ہے اصل مسکین وہ ہے جس کا یعنی جس کو دینے کا حکم ہے اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ جو سائل مامنے والا کسی کے پاس آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا وہاں مسائلہ فلاتن حق سائل کو نہ جٹھو اب مانگنے والا کوئی بھی ہو چاہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے چاہے کار پہ بیٹھے ہو ویسے مانگنے والوں کا بھی مختلف طریقہ ہوتا ہے آج پہ چلے جاؤ عمرے پہ چلے جاؤ تو ایک آدمی کھڑا ہوگا کار اس کے پاس ہوگی میں فلانے کا سے آئے ہوں میرا بٹوہ گم ہوگیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کیسا بھی ہو اور دس بیس ویسے بھی ہوگی نہیں تو یہ اب انسان فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ سائل کو نہ جڑکو اب اگر توفیق ہے انسان سمجھتا ہے کہ وہ عقدار ہے تو اس کو دے دے اور اگر نہیں دے سکتا یا نہیں دینا چاہتا تو اس سے لڑائی جگڑا جو ہے یا اس کو جڑکنا یہ اللہ تعالیٰ نے منع ہمائے مومن یہ ہوتا ہے کہ سائل جو ہیں وہ کھینٹے ہیں کپڑے بھی پھاڑتے ہیں یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے اور وہ مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں اور جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ انسان نہیں دے گا تو پھر وہ جلی کٹی سنانیشی کر دیتے ہیں سامنے ہی تو کنجوز ہے تو یہ ہے تو وہ ہے وہاں ہے سارا کچھ تو یہ بھی انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فمایا سائل کو جڑکو نہیں دے سکتے ہو تو دے دو نہیں دے سکتے یا نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے بھئی نہ دو یا اس کو مدد بہتر طریقے سے انسان نرمی سے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ کلام کیا جائے وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا جواب اس نے دینا ہے یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ یہی عباد مسائلہ فلا تنہار سائل کو نہیں جڑکنا چاہیے اب آگے پھر اس پہ بھی علماء نے بحث کی ہے احادیث مبارکہ میں میں یہ چیز ہیں کہ سوال کون کر سکتا ہے کون کون ماند سکتا ہے کون سوال کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے یعنی ضرورت مند نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اسے مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے حضرت نے فرمایا وہ انگاروں کا سوال کر رہا ہے خاص سوال کم کرے یا زیادہ یعنی بلا ضرورت جو مانگ رہا ہے ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیسا ہے یعنی جب سوال کرتا ہے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا کر اسے فقر کا دروازہ کھول جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑی مشہورت ایسے پاک ہے کہ ایک شخص مانگنے کے لیے ہے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احوال کے مطابق ان کو جواب دیا کرتے تھے کبھی کسی کو یعنی عطا فرمایا اور بہت زیادہ بھی عطا فرمایا لیکن ان کے احوال کے مطابق ان کا حال جو تھا اس کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ وہ صحت مند ہوں گے تو اس لیے ہمارے گھر میں کوئی چیز ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے ایک دو چیزیں انہوں نے بیان کی ایک قبل ہے پیالہ ہے یہ میں جاؤں لے ہوں وہ گئے وہ چیزیں جو دو چیزیں ان کے گھر میں تھیں وہ لے آئے اب حضور نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ کون ان کو خریدے گا اب وہ چیزیں کسی کے ضرورت کی استعمال کی نہیں تھی تو ایک صحابی صرف اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں چلو حضور خوش ہوں گے انہوں نے احضر کیا میں ایک درم مین کو خرید دوں گا حضور نے فرمایا کہ کوئی اور جو اس سے زیادہ دے ایک اور خوش قسمت اٹھے انہوں نے کہا حضور میں دو درم دوں گا حضور نے ان کو جو دیزیں آتا فرمایا دو درم لے لی اور دو درم سے ان کو دیئے اور فرمایا جاؤ بازار سے کلارہ خرید کلاو وہ جو مانگنے آئے تھے وہ کلارہ یعنی اس کا جو ہوتا ہے دوہے کا وہ لے گیا ہے حضور نے اپنے پاس سے دستہ اس میں لگایا اب وہ پورا کلارہ مانگنے سمجھ جاؤ یہ لے جاؤ اور جنگل سے لگلیاں کٹو اور کٹ کے بازار میں لاکر بیچو وہ چلے کے فرمایا ایک ہفتہ تک تم نے یہ کام کرنا ہے ایک ہفتہ کے بعد وہ واپس آئے فرد کی حضور میں جنگل سے لگلیاں کٹ کے بازار میں بیچتا ہوں اب کیونکہ جنگل اس زمانے میں کسی کی ملکیت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی منہ کرے یعنی وہ ایسا جنگل تھا جو کسی کے ملکیت نے کوئی بھی اس میں سے کٹ سکتا تھا اگر کسی کی ملکیت ہے تو اس سے اس طرح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کٹ سکتے وہ چونکہ کسی کی ملکیت نہیں تھا اس میں یہی ہے کہ جو کٹ کے لے جائے وہ اسی کا تو وہ جنگل سے لگنیاں کٹ کے بیچ رہے ہیں ایک ہفتہ کے بعد آئے حض کی حضور حضور نے فرمایا بتاؤ حض کی حضور اپنے جو اخراجات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں اور دو درہ میرے پاس ہیں اب جمع بھی ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ بروز قیامت جب تم آؤ تو وہ سوال کرنے کا داگ تمہارے چیرے پہ ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم محنت مزدوری کر کے اپنا کمارے ہو تو بغیر ضرورت کے سوال کرنا جو ہے اس سے فقر کا دروالہ کھلتا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ فرد ہو یا قوم ہو انڈویل یا قوم جب وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم مانگتے ہی چلے جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان قرض لیتا ہے تو وہ اس کو فوراں کیونکہ وہ بغیر مینم کے مل رہا ہے تو اس کو خرچ کر دیا جاتا ہے اور پھر دیتے وقت جس طرح ہماری قوم کا وہاں ہے یہ ہی کچھ ہوتا ہے تو مانگنے والا چاہے فرد ہو چاہے قوم ہو اس کا پھر یہ ہی آگے انجام جو ہے وہ ہوتا ہے حضرت قبیصہ بن مبارک حلالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد ثمیا تین شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ شخص جو مقروض ہو اس کے لیے اتنی مقدار میں سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض عطا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچی ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا ہو اس کے لیے اتنی مقدار میں سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلہ کے تین اکرمند آدمی یہ گواہی نے کہ واقعی یہ پاکہ زدہ ہے تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار میں سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے اور فرمایا یہ ان سے آبی کا نام ہے ان سے فرمایا تین شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور جو سوال کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے یعنی بغیر ضرورت انتہائی مجبوری کے جو آدمی سوال کرتا ہے تو پھر یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے تو لیکن یہ یار رکھیں کہ جس طرح میں نے پہلے حد کیا سوال کرنے والا اس نے خود اپنا جواب دینا ہے لیکن جس سے مانگا جا رہا ہے اس کو کیا حکم ہے محمد سائلہ فلا تنہا کہ سائل کو نہ جڑکو اب اگر کوئی دے سکتا ہے تو دے دے نہیں دے سکتا تو اس سے اچھی طرح کلام کر کے اس کو یعنی ٹالا جائے اچھے طریقے سے افلاق سے وہ اگر بد کلامی کرتا ہے تو اس کا جواب بھی وہ دے گا ہمیں جو حکم ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اصل نیکی پہلے اعقائد کا بیان ہوا پہلے اعمال کا بیان ہوا اس میں قریبی رشتہ دار یتیم مسکین و ابن السبیل یعنی مسافر اگر کوئی چائے گھر میں مالدار ہو لیکن سفر میں اگر اس کے مال کم ہو گیا ضائع ہو گیا تو وہ بھی اس کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے وصائلین مانگنے والے اگر ضرورت من ہیں تو ان کو دیں فی زمانہ جو ہے بلا وجہ جو مانگتے ہیں ویسے ان کو نہیں دینا چاہیے یہ حلامہ سعیدی صاحب نے یہ کہا کہ ان کی عصرہ شکنی ہونی چاہیے جو بلا ضرورت مانگتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسی انتظام کرے کہ خواب خواب لوگ بجائے مانگنے کی جو اٹے کٹے صحت مند ہیں کام کائل کر سکتے ہیں اور مانگنا انہوں نے اسام طریقہ اختیار جو کر رکھا ہے یعنی اس کو چھوڑ کے وہ محنت مزدوری کریں اور دینے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ضرورت مند ہے اسی کو دیا جائے جو بغیر ضرورت کے اور خواب خواب مانگتے ہیں ان کو نہ دیئے وَفِرْ رِقَاب گردنے چڑھانے میں غلام کو عذاب کرنے میں آج کے دور میں یہ بھی ہو سکتا کہ کوئی مکروض ہے اس کی قرض کی ادائیگی میں اس کو صدقہ دیا جائے وَعَقَابَ الصَّلَا اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وعدہ کریں وعدہ کرنے کے بعد اب اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے وعدہ کرنے سے پہلے انسان سوچ لے کہ میں اس وعدے کو پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں لیکن جب وعدہ کیا ہے تو پھر اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا ضروری وَالصَّابِنِينَ فِي الْبَأْسَاءِ مَدْدَرَّا اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں وحین الباس جنگ میں یا مشکل کے وقت اولائکہ اللَّذِينَ صَدَقُوا یہ ہیں جو سچے ہیں وَالَعَقَهُمُ الْمُتَقُونَ اور یہی لوگ پریزگار ہیں حضرت بیق کرنشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس آیت کے متعلق ارشان فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے بہت جامع آیت ہے جس میں یعنی بنیادی چیزوں کا ذکر ہوا تو فرماتے ہیں ہر دین میں بعض ظاہری عمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد کیونکہ ان ظاہری عمال سے انسان دین کے حقیقی مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اس لیے ان ظاہری عمال کی وجہ آوری نہایت ضروری ہوتی ہے جب تک قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھب میں رہتی ہے وہ ان ظاہری اور حقیقی مقاصد دونوں کو پیش نظر رکھتی ہے اور دونوں کو یہ اقسام اہمیت دیتی ہے لیکن جب دین کا ولولہ سب پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ حقیقی مقاصد آنکھوں سے اوجر ہو جاتے ہیں اور قوم صرف ظاہری عمال کی ادائیگی قائفی سمجھنے لگتی ہے اور ان ظاہری عمال میں حقیقی مقاصد تک پہنچنے کا جذبہ دم توڑ چکا ہوتا ہے اس لیے وہ عمال جو ہیں بے جان رسوم ریک بن کے رہ جاتے ہیں جس طرح آگے مثال پیش کی اب نماز بنیادی فرض ہے لیکن نماز کا مقصد یعنی تقوی اور پریزگاری کا حصول ہے لیکن اگر نماز صرف ایک رسم کے طور پر ادا کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نمازی جس کی نماز اس کو غلط کاموں سے برائی سے بدکاری سے نہ رکھ سکے فَالَمْزَدْتَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ مِنَا بُوْدَ تو پھر وہ نماز اس کو اللہ سے دور ہی کر رہی ہے تو نماز کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے جو فرض کیا اس لیے کہ یہ نماز انسان کو نیکی کی طرف راغم کرے اور برائی سے رکھ اسی طرح روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مَنْ لَمْ يَدَا طَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَارِ بِهِ ایک آدمی نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا یا روزہ رکھا لیکن برائی جھوٹ پران غلط کاموں کو نہیں جھوڑا تو اللہ تعالی کو کوئی آجدنی عرض کو بھوکا بیاسا رکھنے کی یعنی لوزے کا مقصد تقویٰ اور پریزگاری کا حصول ہے اللہ کنت تکون کہ تمہیں تقویٰ اور پریزگاری حاصل ہو یہ حاصل نہیں ہو رہی تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہماری عبادات میں کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس حقیقی مقصد تک نہیں پہنچ رہے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ پہلے جو غلط فہمی ہے یعنی ایک ظاہری اتیانک انسان ظاہری چیزوں کو پکڑ کے حقیقت کو جس طرح مسلم نے مثال ایک دیکھی ہمارے ہاں آج کر محافل نات ہوتی ہیں اب نات شریف پڑھنا بہت بڑے سواب کا کام ہے اور محافل نات منقد کرنا حضور کی سنا خانی کی محفل پڑھنے والے سننے والے انتظام کرنے والے سارے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مستحق ہیں لیکن اگر حقیقی مقصد کو بھول کے صرف محفل اور مقصد شوشہ اور دکھاوہ اور ریاکاری تو اب اصل مقصد بھول گیا پڑھنے والے بھی انتظام کرنے والے بھی سننے والے بھی سارے صرف ایک ظاہری چیز کے پیچھے لگے بھی ساری رات تو محفل نات ہوتی رہے اور صبح کی نماز کوئی بھی نہ پڑھے اب وہ ساری رات محفل وقت پھر کیا بھیدا ہوا محفل نات تو حضور کی محبت کے حضور کا ایک ذریعہ ہے جو دین پہ عمل کا جذبے کو بارتا ہے تو اگر وہ سارا کام بھی کیا خرچہ بھی کیا سب کچھ کیا تو نہ پڑھنے والوں پہ کوئی اثر ہوا نہ سننے والوں پہ اثر نہ انظام کرنے والوں پہ اثر ہوا تو پھر خور کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی کمی ہے کہیں کوئی خامی ہے تو یہ چیز جو ہے یعنی ساری عبادات جو ہیں ان کا ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی عبادات فرد کی ہیں وہ مقاصر اگر پورے نہیں ہوتے تو پھر غور کرنا چاہیے کہ ہماری ان عبادات میں کوئی کمی ہے تو فرماتے ہیں سابقہ غلط فہمی کو دور کرنے کے بعد بڑی وضاحت اور خاص تفتیب سے اسلام کے جملہ حقیقی مقاصد بیان فرمائے اسلام کی ساری تعلیم ان چار عنوانوں کے نیچے درد ہے درد ہے سب سے پہلے چیز ہے عقیدہ عقیدہ درست ہوگا پھر عامال کا فائلہ ہوگا اگر عقیدہ درست نہیں عقیدے میں اقرابی ہے تو عامال جو ہیں ان کا کوئی فائلہ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اس عقید میں عقید کا بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مشرف یا مذرب کی طرح حمو کرنا بھی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی اس میں عقید کا بیان اللہ پر ایمان کیامل پہ ایمان فرشتوں پہ کتابوں پہ نبیوں پہ ایمان پہلی چیز یہ پھر آگے معاملات آگئے دوسروں کے ساتھ معاملات کہ اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو سائلوں کو اور گردریں چھڑانے میں مال دیا جائے یہ ہوگی معاملات پھر آگے آگے عبادات ان میں سے دو آہوں ترین نماز اور زکاة کا واقع و صلات و آت الزکا نماز اور زکاة کا ذکر ہوا یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے معاملات کو بیان کیا گیا عبادات کو بعد میں بیان کیا گیا نماز یا جتنی عبادات ہیں وہ حقوق اللہ ہیں وہ اللہ کے آگے ہیں اور جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ انسان کے معاملات ہیں باقی انسانوں کے ساتھ جس طرح حقوق اللہ ضروری ہیں اسی طرح حقوق اللہ عباد یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کو صحیح اور درست اور شریعت کے مطابق اللہ حسول کے حکم کے مطابق رکھنا جس طرح نماز روزہ آج زکاة یعنی یہ عبادات ضروری ہیں اسی طرح معاملات یعنی حقوق اللہ عباد دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا یہ بھی ضروری ہے اور بلکہ بروزہ قیامت جو معاملات ہیں حقوق اللہ عباد ہیں لوگوں کے حقوق ہیں ان میں عبادات سے بڑھ کے اس سے سخت جو ہے وہ باسکور سوز ہوئی اس لیے معاملات کو پہلے بیان فرمایا اور عبادات کو بعد میں بیان فرمایا اور چوتھی چیز اخلاق فرماتے ہیں کہ آخر میں پھر والموف فون ابی احوام والموف فون ابی عادیم سے آگے جو ہے اخلاق کو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حضور کے اخلاق کریمہ تو یہ چار چیزیں ہیں سب سے پہلے عقائد کہ عقیدہ درست ہو پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ فائدہ دیں گی اگر عقیدے میں غابی ہے تو باقی سارے عمال وہ بیکار ہوں گے پہلے عقائد کا بیان ہوں اور پھر معاملات کا پھر عباد کا اور پھر اخلاق کا اس اعتباد سے یہ بہت ہی جامع آیت ہے جس کے اندر اسلام کا خلاصہ اس کو بیان کر دیا گیا الحمدلہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا الحمدلہ علیہ وسلم اللہ اللہمہ اینکا فو و کریم تشکل عفو و فافو نایا وفو نایا وفو نایا وفو صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و رعیه و اسلام لیڈیو و مولانا لیڈیو لیڈیو